اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیلی سے ہوں گے آج نیو لیسن ہے ہمارا کورل ڈرام میں ہم نے ہیپی نیوئر کا بنانا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک سٹیکسر جو ہے بیک گراؤنڈ پڑا ہوا ہے اور ایک جو ہے یہ بیک گراؤنڈ پڑا ہوا ہے فائر ورکس کے حوالے سے ہیپی نیوئر کا تو یہ کلاس جو ہے خاص طور میں نے اس لیے دی ہے کہ زیادہ جو ہمارے ڈیزائنر ہیں کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا تو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یہ ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو نیو ابھی سیکھنے والے ہیں تو کیونکہ اگر ہم یہ ساری چیزیں بناتے ہیں یا نیٹ سے اٹھاتے ہیں یا مطلب کہ سارا بیک گراؤنڈ یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں پہ تو یہ بڑی شوٹ سی کلاس ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے بڑی ایزی سی ہے تو اس کو آپ نے جہنا سنٹر میں لے ہیں پیج کے پی پریس کریں گے اور ہم نے جو ہے صرف ابھی اس پہ لکھنا ہے ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر اور ہیئر کا جو ہے ہم نے یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہوگے دوستو یہ ہم نے ٹائپ کر لیا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بول کر لیں اور اس کے جو ہیں فاؤنٹس ٹائٹل کیس میں کر لیتے ہیں یہ فاؤنٹ ہے یہ آپ اسے لگا لیں اور اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں کنٹرول کے کریں گے تاکہ یہ علیہ دا ہو جائے گا یہ کنٹرول کے سی علیہ دا ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ نے ہیپی نیوئر کا پھر اس کا جو ہے ہم یہ چینج کر دیں گے سنگنیچر یہ فاؤنٹ ہے ہم یہ لگا لیں گے ابھی جو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے زوم ان کرنا ہے زوم ان کرنے کے بعد اس کو بلکہ باہر لے آتے ہیں تھوڑا اس کے پر کام کرنا ہے اس کو زوم کر لیں شفٹ ایف ٹو پریس کر کے تو یہ بلکل زوم ہو جائے گا ایف ٹین پریس کریں ہیں شیف ٹول لیں اس کو تھوڑا سا نزدیک کر لیں یہ اتنا ہو گیا ہمارا ایف ٹری پریس کریں گے بیک ہو جائے گا تو اس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کرو کر دینا ہے کنٹرول کیوں آپ پریس کریں گے یہ ہو جائے گا کرو یہ کرو ہو گیا اب یہ جو چیز ہے اگر آپ کورل ایک سیون استعمال کرتے ہیں اس کو آپ رائٹ کلک کریں گے پاور کلپ کا اپشن آئے گا اگر یہاں پہ آپ نے نہیں کرنا تو اوبجیکٹ میں آگے پھر پاور کلپ کا اپشن آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی جو اس میں شیپ ہے وہ بن گئی ہے اگر ہم یہ اس میں بناتے کیا کہتے ہیں مطلب کہ کورل میں خود چیزیں ٹیکچر کرتے بیکراؤنڈ لگاتے چیزیں کرتے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا اب یہ بڑا ایزیلی سی جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کے حساب سے وہاں پہ یہ طرح فکس ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب ہم اس کو جو ہے نا شیفٹ کر کے اس کو سنٹر میں کر دیں گے یہ ہو گیا سنٹر میں اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ڈروپ شیڈو لینا ہے ڈروپ شیڈو لگائیں گے اس کو اس طرح سے بلیک ہے تو بلیک کا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ کوئی حد نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اب اس میں یہ جو کلر شیڈیٹ ہے یہ ہم نے دینا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے کرنا ہے ڈبل ڈبل کر لیا آپ نے ڈبل کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے باکس کے اندر رکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا آپ نے اس کو بھی پاور کلپ کر دینا ٹیکس کے اندر اب ٹیکس کے اندر آپ نے پاور کلپ کر دیا ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اس میں آپ نے اس طرح سیٹنگ کرنی ہے اس کی اب کیونکہ ہم نے یہ صرف یہ جو چیز ہے اسی کو ہی دینا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو شیپ ٹول لے کے باقی ہم نے اس کو کٹنگ کر لینی ہے یہ یہاں تک اس کے بعد یہاں سے اگر ہم لے جاتے ہیں یہاں تک یہاں تک ہم نے اس کی کلی کٹنگ اس کو بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے ہم لیں گے ٹول یہ ٹرانسپینسیو والا جو اس کو مکس اپ کرنے کے لئے یہ ہم نے یہاں سے اس کو اس طرح مکس اپ کر لیا ہلکا ہلکا سا تو یہ دیکھیں اب اس میں جو ہے یہ شیڈ بھی ساتھ مکس ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا اور مزید اس کو مکس کریں گے تاکہ وہ ہلکا سا ہی اس میں شیڈیڈ آئے اب یہ دیکھیں یہ ہماری ہلکی سے شیڈ ہوگی اس کے بعد اس کو جمع کر لیں کاپی کر لیں ادھر سے روٹیٹ ہوتا ہے یہ کر کے یہ یہاں لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اسی شیڈ کی اندر جیسے وہ تھا اس طرح ہمارا اس میں شیڈ لگی ہے اس کے بعد ایف ٹیل پریس کریں آوٹ لائن لگائیں اس کو آوٹ لائن جو ہے اب یہ یالو کلر کی لگائیں گے تو یہ اچھی نہیں لگتی وہ ہم نے یہ کلر کی لگانی ہے جو اس میں یہ ٹیکس لائن میں نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے کوئی بھی اس کو سیلیک کریں گے یہ یہاں سے یہ سیلیک کریں گے اور اس کو زوم کر کے یہ یہاں پہ آپ اس کو آوٹ لائن آ دیں تو یہ دیکھیں یہاں اس کو آوٹ لائن لگی ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہ کریں گے کیا کہتے ہیں اوبجیکٹ میں آگے کنورٹ آوٹ لائن ٹو دا اوبجیکٹ آپ نے کیا اور یہ علیدہ آپ کی آوٹ لائن ہو گئی علیدہ ٹھیک ہے آپ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی پریس کرنا ہے جی پریس کریں گے آپ تو یہ دیکھیں اس میں شیڈڈ آ گیا ہے وہ پچھلے ویڈیو میں ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے آپ پھر نیچے کو یہ سیلیک کریں گے اور سنٹر میں آ کے آپ نے لائٹ جو ہے مطلب کہ اس کا کلر سیلیک کرنا ہے ان چیزوں میں سے کوئی آپ سیلیک کر لیں گے یہ آپ یہاں کلک کریں یہاں پہ آئیں یہاں سے کوئی لائٹ کلر سیلیک کریں یہ دیکھیں یہ لائٹ کلر ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے یہاں سے آکے کوئی ڈار کلر سلیک کر لیں آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں بڑا ایزی سے جو ہے سنا بہت خوبصورت سا اس کے اندر مکس ٹائپ جیسے دیکھتے ہیں ویسے بن گیا اور یہ ہم خود کرتے تو اس پہ بڑا ٹائم لگ جاتا اس کے بعد ہم اس کو یہ وائٹ کر دیتے ہیں شفٹ اپ کر لیتے ہیں اوپر ہو جائے گا توڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں یہ اسی کے اوپر ہم نے رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو آپ شیڈ لگائیں گے یہاں پہ ایٹی ایٹ کر دیں یہاں پہ فائف کر دیں یہ دیکھیں آپ کی شیڈ جو ہے یہاں پہ بلیک سی لگ چکی ہے یہ نیچے نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کنٹرول کے پریس کریں گے شیڈ آپ کے لیدہ ہو جائے گی اگر اس کے بعد اگر اس کو آپ نے کلر دینا ہے تو یہاں سے آپ کلر دے سکتے ہیں اس طرح اگر جی پریس کریں گے اوپر وائٹ تھوڑا مکس اگر اس کو وائٹ دیں گے تو وائٹ زیادہ اچھا ہے کیونکہ گولڈن نیچے آ رہا ہے آل ریڈی تو دیکھیں یہ آپ کا اس طرح سے مطلب کے ایک ریڈی ہو گیا آپ کوئی بھی بیک راؤنڈ نیٹ سے لیتے ہیں یا کچھ مطلب کے اس کو وہ کرتے ہیں تو بڑا ازی سے ہوتا ہے ڈیزائن کرنا اگر ہم پوری چیز فل کریئٹ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بہت لمبی چوڑی ویڈیو ہو جاتی ہے بنانے کے لیے تو بڑا مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ ٹائم بھی بڑا مطلب کے آج تئیس یا چوبیس ہے جس طرح اوپ ڈیٹ ہے تو ہیپی نیویر آنے والا ہے تو اس طرح کر کے آپ کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی فاؤنڈ کوئی بھی ٹیکس کوئی بھی چیزیں اس کے حساب سے آپ جانا سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو میری ویڈیو تھی یہ خاص طور پر اس وجہ سے تھی کہ آپ کو نیٹ سے ازیلی جو ہے چیزیں مل جاتی ہیں تو جی پی جی مل جاتا ہے ٹیکسر مل جاتا ہے گولڈن ایفیکٹ جو ہے جی پی جی مل جاتے ہیں آپ نے اس کو کوللڈرامے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کوشش کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ بھی کیا صورتحال ہے ہم آپ کو جو ہے صحیح گائیڈ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے جو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ